الحمدللہ رب العالمین ارشاد اللہ تعالیٰ ہے جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو معاف کر دیتے ہیں محترم بھائیو بذرگو اور دوستو آج شانے ایک انتائی خطرنا قسم کا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے جسے کرونا وائرس کہتے ہیں یہ وائرس چین سے پھیلا ہے اور چینی حضرات یہ کہاں گیا ہے کہ چینی حضرات اس کی وجہ کو چھپاتے ہیں کہ یہ کیوں پھیلا مگر یہ عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ چین کے لوگ ہر قسم کے چیز کھا جاتے ہیں یعنی گوشت ہونا چاہیے چاہے وہ چالونوں کا ہو کتے ہیں، بلی ہیں، چوے ہیں، چمگادر ہیں، سانکھ ہیں اور ایسی ویڈیوز بھی آئی ہیں جن میں یہ دکھایا گیا ہے کہ چینہ کے لوگ ایک ایسی جگہ میں جبا ریسٹوران میں جمع ہیں جہاں وہ کتے وغیرہ یہ بلیوں گوشتوں بھونوں جا رہا ہے اور انتہائی شوق سے وہ لے کے جا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں بنا جو بھی وجہ ہو اب یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور لوگ اس سے ادہائی خوف صدا ہیں اور اپنے میں مچاؤں کا سامان کر رہے ہیں ہزاروں لوگ اس سے لکمہ عجل بن چکے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے ارس کیا ہے اللہ تعالیٰ پرانے پاس میں ارشاد سماتے ہیں کہ جو کوئی بھی مصیبت تم کو پھونٹی ہے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے یعنی جو ہم کرتے ہیں جو ہمارے اعمال ہیں ان کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت ناظر ہوتی ہے تو اس کا سباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہد سمائے یعنی اسلامی تعالیمات ہیں کہ ساتھ خود سی چیزیں کھاؤ یعنی اسلامی تعالیمات کے مطابق بعض جانور حلال ہیں بعض حرام ہیں تو وہ حرام کیوں کیے گئے ان کی وجہات یہ ہیں کہ ان میں وہ انسانی صحت کے لئے انتہائی ملدیر ہیں اور مگر لوگوں نے شوق سے کھاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے کئی طرح کے وائرس پیدا ہوتے ہیں اور لوگ اپنے لوگ اپنے پیج میں لے لیتے ہیں تو بہرہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسی برائیاں پھیل سکی ہیں جن کی وجہ سے ہم پر اللہ کا علاوہ آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سے پہلے جو لوگوں پر مختلف قسم کے علاوہ آئے یعنی نور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر پانی کا علاوہ آیا قومِ آج ہے قومِ ہود ہے بہر لوگ فرشتہ کی چنگار سے علاق ہوئے اور بہر لوگ کو تیر آندھی کے عذاب نے آ پکرا اور نور صلی اللہ قوم جو کہ بدفیلی میں امتلا تھی یعنی وہ لڑکوں کے ساتھ بدفیلی کرتے تھے ان کی بسم پر عذاب آیا فرشتہ نے زمین گستکڑا کو آسمان تک لے جا کر پلٹ دیا پھر وہ پتھر برسائے گے تو انتہائی دندنا قسم کے عذابات آج سے پہلی قوم پر آتے رہے ہیں مگن نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کمائی تھی کہ بھالی تعالیٰ میری قوم پر اس طرح کے عذاب رہے ہیں جیسے کہ پہلی قوم پر آئے تھے دعا کی یہ دعا قبول کر لی گئی اب امت مسلم پر اس طرح کے عذابات نہیں آتے مگر یہ ہے کہ آپس کا اسطلاف اسطلاف جو ہے مسائل میں اقائل میں اعمال میں فرقہ باری ہے اس طرح کے عذابات آتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں مسلم معاشرے میں یہ پہلی معاشرہ ہو اب یہ جن سے جو ہے فراشی اوریانی بہت پہل چکی ہے اس طرح معاشرے میں خاص طرح ذکر کا نظوری ہے کہ ہمارے گھروں میں جو ڈرامے اور غیرے چلتے ہیں یا انڈیا کے جو ڈرامے آتے ہیں میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں کہ فراشی اوریانی کس حد تک پہل چکی ہے اور انڈیاں ڈرامے لوگ بڑے شوک کے ساتھ دیکھتے ہیں اور ان میں یہی بات دکھائی جاتی ہے یعنی مرکزی خیال تقریب ہر گھر میں یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی کی شادی ہو رہی ہے منگنی ہو رہی ہے تو کہتے ہیں دیکھو بھی اس لڑکی کی منگنی ہو رہی ہے فران سے یہ شادی ہو رہی ہے مگر اس کے پیٹ میں فران کا بچہ ہے یہ بات عامر بیان کی جاتی ہے یعنی دیکھنے والے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں بچہ کیوں آیا کہ اس نے لاغمی طور پر کوئی بدکاری کروائی ہے بدکار عورت ہے اب یہ ڈرامے جو ہیں اس قسم میں ڈرامے ہم گھروں میں بیٹھ کر اپنی فیملی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور پھر یہاں کے تعلقات یا محبت کا مسئلہ یا مہنے سے پہلے جو ہے وہ جو اداکار اداکار میں کرتی ہیں وہ میں یہ تاثر دیا جاتا ہے وہ یہ اس سے محبت کر رہی ہے پہلے وہ آپس میں آنکھیں نلاتے ہیں اس طرح کی جو بات ہے ان لاغم بھری ہوئی ہے اور یہ افضل زہر ہے جو یہ لوگ ہمارے نو خیال بچے بچے انبھار رہے ہیں نو عمر بچی جائے بچی ہیں وہ شوق سے دیکھتے ہیں اور ان کے دن میں یہ بات برکل پکی ہو جاتی ہے کہ شادی سے پہلے بھی آخص میں لڑکے لڑکی سے محبت کی جا سکتی ہے یہ تعلقات پہلے کیا جا سکتے ہیں اس طرح کے زہر جو ہیں اس طرح کی فہاشی اور یعنی ہمارے ذہنوں میں ایک پلانے کے دارت پری جا رہی ہے اور کارکنوں تک بھی یہ دکھائی جاتا ہے جانور ہیں آپ سے بہت سو کنار کرتے ہیں اس طرح وہ بچے بچی نے دکھاتے ہیں اس میں دارکار تاکہ جو مرکز ہوتے ہیں وہ آپ اس میں بہت سو کنار کرتے ہیں دکھائی جاتے ہیں تو ان سے یہ بات بلکل مناققتہ ذہنوں بیٹھ جاتی ہے کبھی بہت سو کنار کرنا آخوز میں آنکھیں لڑانا تعلقات پیدا کرنا یہ بھی ہو رہا ہے معاشرے میں ان کے ذہنوں میں آوائے عمر میں ہی یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ بھی کچھ ہی ہے ایک عام سی بات ہے ہمارے گھروں میں ہر ڈرامے کا یہ مرکزی نکتہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو دکھائے جائے کہ بھی اس نے محبت کی تھی وہ نہ کام ہو گئی اس نے ایسے کیا تعلق ہوا تو یہ اصل میں جو ہمارے آمار ہیں انہی کی وجہ سے ہم پر عذاب آتا ہے میں نے یہاں کیا ہے کہ یہ جو کرونا وارث کا عذاب ناظر ہو رہا ہے پوری دنیا میں لوگ خوصدہ ہیں کہ ہم کو نہ لگ جائے یہ بھی اللہ کا عذاب ہے اس سے بچھنے کی کیا صورت ہے کچھ تو حفاظی طلابیر ہیں جو کہ لوگ بتاتے ہیں ماسک پہنے جائے یا لگتی رہے ہیں وہ بھی اختیار کی جائیں اصل چیز توبہ استقبال ہے جسی کم بھول چکے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارہ طرح سے رجوع کیا جائے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور جو چیز غیر فطری طور پر ہوگی وہ نسان لے ہوگی یعنی اسلام دین فطرت ہے اب جو آدمی فطرت کے خلاف جنے گا اسے لا آدمی طور پر پونے نسان پہنچے گا اور جب انسان غلطی کرتا ہے اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے پھر ہی بعض انتہائی ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے رجوع کرے تو بچ تغفار کرے اپنے گناہوں کی معافی مانگے عیدہ نہ کرنے پہت کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں عذاب اٹھا لیں گے قومی یونس کا باتی ہے قرآن پہنگ پہنچے گیا ہے یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو قفیت سے نصیحت کی سمجھایا مغرب ایمان نہیں لائے تو اللہ کا تعالیٰ نے فہم ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب تین دن کے بعد آ جائے گا یہ کہہ کر آپ بسی سے نکل گئے تو تین دن کے بعد عذاب کے آثار آنی شروع ہو گئے آسمان بسیہ عبادل شاہ گئے ان سے دعا نکل جا تھا یہ دیکھ کر یونسلام کی قوم میں وہ ڈر گئے بی بچوں بنے کر مویشو بنے کر بہت جنگل میں آ گئے آہو بکا شروع کر دی رونا شروع کر دیا تو وہ استقفار کیا تو اللہ صرف اپنا عذاب ان سے اٹھا لیا یہ چھوٹی اس مثال میں نے پیش کی ہے مقصدی ہے کہ آدمی ہر وقت جو ہے اللہ صرف یو کرے اپنے گناہوں پر شمال ہو اللہ کی ازاہ سے کمی امید ہے وہ ہر قسم کے عذابات سے خطرات سے مسائق سے اس کو محفوظ رکھے گا اللہ صرف آئے مجورہ آپ کو شمال کرنے کی توفیق اطاف رمائے خاتم امان ورحمائی ومعالینا اجل بلعب المبین سے گرہ ہم mandا ہے شکریہ بلعب مجرم موسیقی